اللہ اکبر اللہ ناظرین و سامین کرام ارشاد کلیمی حاضر ہے گفتگو امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر کی جا رہی ہے اور آج یہ تیسری نشست ہے پچھلی نشست ہم نے یہاں ختم کی کہ نومان بن ثابت نامین بچے یا نوجوان کا ٹرننگ پانٹ زندگی کا جب وہ تجارت سے مو موڑ کر کے امام شابی کی نصیحت پر حضرت احمد کی محفل میں بیٹھنے لگے لیکن ابھی ہم سیرت کی روایت کے تحت سیرت صحابہ سیرت تابین سیرت تابہ تابین کی روایت کے تحت اگر یہ دیکھیں شجرے کا ذکر تو ہو چکا پہلے اور جو ایک پکی روایت ہے شجرے کا ذکر ہو گیا خاندان کا ذکر ہو گیا لیکن پچھلی نشست میں جہاں یہ کہا گیا کہ امام کے زمانے میں لوگوں نے امام کو معاف نہیں کیا اور ان کے بعد بھی عجیب عجیب الزامات تان و تشنی یعنی یہاں تک ہوا کہ انہیں کہہ دیا گیا کہ وہ تو مولا ہیں یعنی آزاد کردہ غلام خاندان سے ہیں یا خود غلام خاندان سے ہیں یا بنو تیم تے یہ میم یا بنو تیم کے غلام ہیں ویسے قریش کے جو دس خاندان بنی حاشم بنو معاویہ ان میں سے ایک خاندان بنو تیم بھی تھا ایک بنو عدی بھی تھا ایک بنو میہ بھی تھا سو بنو تیم وہ ہے جس سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہم ہے سو یہ مشہور کر دیا گیا کہ یہ تو بنو تیم کے غلام تھے سو اس کا جواب بہت اچھا دیا امام کے پوتے جو خود عالم محدث فقی حضرت اسماعیل نے علی لیلان کہا ہم لوگ نسل فارس سے ہیں امام خود بھی اپنے کو عجمی ہی کہتے تھے کہ میں تو عجمی ہوں یہ اس واقعے کا بھی ذکر ہم کریں گے جب انہوں نے ابو جعفر منصور اسے کہا خلیفہ وقت سے سو امام اسماعیل علی لیلان کہتے تھے کہ ہم لوگ نسل فارس سے ہیں لیکن کبھی کسی کی غلامی میں نہیں آئے ہمارے دادا یعنی اگر ہم روایت اور درائت اور خاندان اور نصب اور علم اور رجال فن حدیث کی گفتگو کریں تو میں کوئش کر رہا ہوں کہ اس طرح سے بنیادی بات کر دوں ہم لوگ نسل فارس سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں آئے ہمارے دادا ابو حنیفہ سن اسی حجری میں پیدا ہوئے ان کے والد ثابت کو حضرت علی کی خدمت میں پیش کیا گیا اور انہوں نے انہیں دعا سے سرفراز فرمایا یعنی ایک عجیب الزام کی الزامات کی فہرست ہے جو امام کے علم پر ان کی ذات پر ان کے خاندان پر یعنی انہیں غلام بھی بنا ڈالا غلام زادہ بنا ڈالا اس لیے اگر کبھی کسی ناظرین و سامعین آپ نے پڑھنے کی کوشش کی تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اس کا بھی ذکر کر دیا جائے اگر ہم حلیے کی بات کریں سیرت کی جو دوسرا موضوع ہوتا ہے نام عرفیت خاندان شجر نصب یہ سب ہو گیا اس کے بعد حلیہ بتایا جاتا ہے کسی قدر دراز قد گندم گون نہیں تھے گندم گونی غالب تھی جس میں مبارک ذرا سا وزنی لہجہ بہت شیری تھا گفتگو بہت شیری تھی قدرت کلام بہت زیادہ تھی اچھا نہیں بہت اچھا لباس پہنتے تاجروں کے گھر آنے سے تھے خود بھی شروع میں تجارت کرتے تھے بعد میں بھی کرتے رہے اس کا ذکر آگے ہوگا اچھا لباس پہنتے اور خوشبو جات کا اس طرح سے استعمال کرتے کہ اگر میں روایت کے الفاظ استعمال کروں کہ ابو حنیفہ کی نقل و حرکت کا اندازہ خوشبو سے ہوتا یعنی ان کے آنے جانے سے جہاں سے گزرے ہیں خوشبو ہو تو پتا چل جاتا کہ نومان بن ثابت گزرے ہیں اور وہ اس حدیث مبارکہ پر عامل بھی تھے یعنی عمل بھی کرتے تھے اور عمل کی تلقین بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اوکمہ قال اوکمہ قال یہ حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنے نعمت و کرم کے آثار دیکھنا پسند فرماتا ہے خود بھی اس پر عمل کرتے اور لوگوں کو بھی اسی کی تلقین کرتے اب ہم دوبارہ وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں وجاہت علمی جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کیونکہ صیرت کا اگلا موضوع ہوتا ہے کہ کنٹریبویشن کہیں کارنامے کہیں تو ہم اس طرف جا رہے ہیں لیکن پہلے امام کی وجاہت علمی اپنے وقت کے بہت مشہور عالم ان کا بیان سمیئے دو خواب میں سناؤں گا اور یہ بہت مشہور خواب جو امام کا درجہ متعین کرتے ہیں حضرت شیخ بو علی سینہ کا بیان ہے ایک بار وہ حضرت بلال کی قبر مبارکہ کے ساتھ سو رہے تھے یہ ہمیں معلوم ہے اور میں حاضر بھی ہوا ہوں سیدنا بلال کے قبر مبارکہ پر دمشق میں جو قبرستان باب سغیر اس میں مشہور قبر ہے تو شیخ بو علی بن عثمان کہتے ہیں کہ میں حضرت بلال کی قبر کے ساتھ سو رہا تھا تو خواب میں دیکھا کہ سرکار رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے ایک دروازے سے داخل ہو رہے ہیں بنو شیبہ کا دروازہ کہلاتا تھا حرم کی پچیس تیس سال پرانی جو تصویریں ہیں حرم مشرفہ کی تو اس میں کعبہ سے مقام ابراہیم سے پیچھے آئے تو ایک بلند سا دروازہ بنا ہوا ہے جو شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے سے بنو شیبہ نے اپنی تقریم کے خاطر کہ ہم اس دروازے سے حرم میں داخل ہوں گے خیر سو حضرت شیخ بو علی بن عثمان علیہ الرحمن نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو رہے ہیں اور ایک مومر شخص کو اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے گود اور آغوش میں فرق ہے جو ہمیں معلوم ہیں کہ آغوش میں کیسے لیا جاتا ہے اور گود میں کیسے لیا جاتا ہے تو سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی آغوش میں باب بنی شیبہ سے داخل ہوتے ہوئے ایک مومر شخص کو آغوش میں لیا ہوا ہے تو بقول ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حیرزدہ دیکھ کر فرمایا کہ مسلمانوں کا امام اور تمہارے شہر کا باشندہ ابو حنیفہ ہے یعنی میں پھر دو رات ہوں جب شیخ ابو علی عثمان حیران ہوئے کہ ختم مرتبت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مومر شخص کو آغوش میں لیے وے آ رہے ہیں حیران ہوئے تو رسول اللہ نے کیا فرمایا مسلمانوں کا امام اور تمہارے شہر کا باشندہ ابو حنیفہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق بیان لسان صدق کا جملہ مسلمانوں کا امام حضرت یہیہ بن ماز رازی رحمت اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا شان تھی ان لوگوں کی بہرحال تو حضرت یہیہ ماز رازی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کی کہ میں آپ کو کس جگہ تلاش کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ابو حنیفہ کے علم کے آس پاس یہ سند بھی لسان حق بیان سے امام ابو حنیفہ کے علم کے پاس ہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے اور اسی لسان حق بیان سے کہ یہ نومان بے ثابت مسلمانوں کے امام ہیں علمی مرتبہ اور حیثیت یا وجاہت علمی جو کہا جاتا ہے ہم اس پہ جب بات کر رہے ہیں میں نے مناسب سمجھا کی دو مشہور ترین خواب ہیں دو لوگوں کے جو امام آزم امام ابو حنیفہ کا درجہ متعین کرتے ہیں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کے تحت ان کا علم اور ان کا مسلمانوں کا امام ہونا ابن خلقان کتاب یہیں کہیں رکھی ہوگی ہاں یہ رکھی ہے عجیب مورخ ہے عجیب مورخ ہے کئی جلدیں ابن خلقان کی اور کمال کرتا ہے یہ آدمی اور اس نے الفابیٹکل آرڈر میں جس طرح سے لکھا ہے تو ابن خلقان کیا کہتا ہے ابن خلقان مورخ نے لکھا کہ امام نے چار صحابہ کو پایا اچھا میں بیان کرنا نہیں چاہتا تھا کر دوں کہ یہ بھی اطراز جڑا جاتا ہے کہ امام تو تابعی نہیں تھی صحابی کون ہے جس نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا بغیر ایمان کے دیکھا صحابی نہیں ابو جہل نے کتنا دیکھا صحابی نہیں ابو لہب نے کتنا دیکھا صحابی نہیں صحابی کی ڈیفنیشن یہ ہے پھر اس کی بڑی تفصیل ہے کہ جھلک دیکھی یا گفتگو کی تو اس پر ہے کہ جس نے دیکھا بھی وہ بھی صحابی ہے تو تابعین کا یہ ہے کہ جس نے صحبت صحابہ پائی وہ تابعی ہے اور جس نے صحبت تابعی پائی وہ تابع تابعی ہے تو ابن خلقان نے کوٹ کیا یہ بڑا اتراز کیا جاتا ہے کہ امام آزم تو تابعی بھی نہیں تھی اس کا جواب میں دے رہا ہوں اور ابن خلقان جیسا مسنف اور مورخ لکھتا ہے کہ امام نے ایک نہیں چار صحابہ کی صحبت پائی سن اسی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ ہم پہلے سن چکے ہیں کہ آخری صحابی جن کا انتقال مبارکہ ہوا وہ حضرت تفیل اور ان سے پہلے سیکنڈ لاس جو ہیں وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ مجمعین انہوں نے چار صحابہ کی صحبت پائی ابن خلقان لکھتا ہے کہ خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں یہ دونوں کوفا میں تھے یعنی امام آزم کا جہاں مسکن تھا اسی شہر میں اور سحل بن سعاد السعادی این کے ساتھ مدینہ منورہ میں اور ابو تفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ کو مکہ میں بڑی لمبی عمر پائی ایک سو پانچ حجری تک یعنی جب امام کی عمر پچیس سال تھی اس وقت انتقال ہوا ہے آخری صحابی کا اور کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا جب صحابہ سے خالی ہوئی وہ ایک عجیب وقت ہے تاریخ کا ایک عجیب موڑ ہے کہ وہ آخری آدمی بھی نہیں رہا کہ جس نے سرکار رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم بعد اس خدا وزرگ توی کا دیدار کیا اور ان کی محفل پائی اور انس بن مالک نے تو دس سال خدمت کی ہے گھر کے اندر اور حضور اکثر دعا دیا کرتے اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم کا بڑا لمبا تذکرہ ہے اس لئے آپ تابعی ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے تو بارہا انہوں نے فیض اٹھایا صرف ایک دفعہ نہیں اچھا پھر امام کے علم کی جو گفتگو ہے تو اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ مجھے علم کلام کا اتنا شوق تھا کہ میں اس علم میں شہرہ آفاق ہو گیا پھر وہ ایک الگ قصہ ہے پھر کسی بڑھیا نے کوئی سوال کیا ان سے اور خود فرماتے ہیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں وسیع زرف کشادہ زرف لوگ آج کسی معمولی پروفیسر صاحب تو چھوڑ دیجئے لیکچرر صاحب ڈاکٹر صاحب مولوی صاحب علماء صاحب ان کی یہ کہتے ہوئے جان نکلتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم تو امام آزم سے کسی بڑھیا نے کوئی سوال کیا کہنے لگے مجھے اس کا جواب نہیں معلوم تم ایسا کرو حماد کے پاس چلی جاؤ جو ان کے استاد تھے بڑھیا گئی حضرت حماد سے جو کچھ پوچھا تھا وہ پوچھ کر آئی انہیں بتایا کہ امام نے یہ کہا ہے تو اب خود کہتے ہیں اور حماد وہ جن کا تذکرہ ہم کر چکے کہ حضرت انس بن مالک کے شاگر تھے رضی اللہ عنہ تو خود کہتے ہیں کہ جو بڑھیا نے انہیں بتایا کہ انہیں یہ کہا ہے تو خود کہنے لگے کہ پھر میں نے اپنے جوتے اٹھائے اور حماد کی محفل میں حاضر ہو گئے یعنی زندگی میں دوسری دفعہ جب یہ خود عالم اور فقی بن چکے تھے اس دور کی بات اچھا حماد کو بھی اتنا انس اور اتنا لگاؤ اور ان کی علمی وجاہت کا اتنا پاس کہ فرمایا کرتے کہ میرے سامنے محفلِ صدر میں یعنی بڑی جگہ مرکز میں ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی نہ بیٹھے یہ ایک دفعہ کہنے لگے کہ اگر میرے بس میں ہوتا اور یہ حماد کہہ رہے ہیں جو لوگ جانتے ہیں حماد کو وہ جانتے ہیں کہ حماد کون ہے اور ان کے کہے کا مطلب کیا ہے حماد نے کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ابو حنیفہ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیتا لیکن یہ میرے بس میں نہیں ایک دفعہ سفر سے واپس آئے تو بیٹے نے پوچھا جیسے بچے پوچھتے ہیں کہ ہماری یاد تو نہیں آئی تو بیٹے نے پوچھا ہماری یاد آئی اور وہ حیران رہ گئے جب حماد نے کہا کہ نہیں کس کی یاد آئی ابو حنیفہ کی یہ حماد جیسے عالم اور امام وقت کا اظہار ہے وجاہت علمی کے لیے امام عظم امام ابو حنیفہ کی اباسی خلیفہ ابو جعفر منصور اباسی خلافت کے قائم کرنے والے صفحہ کا بڑا بھائی لیکن پہلی خلافت صفحہ کے پاس تھی عجیب آدمی ہے ابو جعفر منصور اس کا ذکر پھر آئے گا لیکن ابھی ایک دن امام سے پوچھنے لگا آپ نے کن صحابہ کا علم حاصل کیا ہے یہ مختلف سکول آف تھوٹس تھے کن صحابہ سے نہیں کن صحابہ کا علم حاصل کیا ہے خود فرمایا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا علم سے نہیں کا اور ان چاروں اشخاص کی جو حیثیت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس دونوں مقاتی بے فکر اہل سنت والجماعت اور شیان علی رضی اللہ عنہ دونوں ان پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ انور کے اندر تربیت پائی گھر کے اندر عبداللہ ابن عباس جو چچہزاد بھائی تھے لیکن عمر میں بہت چھوٹے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قید افع ذکر ہو چکا علی بن عبود طالب رضی اللہ عنہ کے علم کی شان بیان کرنے کے لیے میرے پاس تو زبان نہیں بس اتنا کافی ہے کہنا کہ امام نے ان کا بھی علم حاصل کیا اور ایک اور صاحب جن کی ایڈمنسٹریشن اور گورننس کے نیچے یہ بات دب کے رہ گئی کہ علماء اسلام جو صحابہ میں علماء اسلام کہہ لاتے ہیں ان میں بہت بڑا نام عمر بن الخطاب رسی اللہ عنہ محدث امت تو ان چار کا علم اور چاروں کا سکول آف تھوٹ الگ تو ابو جعفر منصور کے پوچھنے پر کہا کہ ان چاروں کا علم میں نے حاصل کیا ہے اچھا ہم بات کر لیں کہ امام کے اصول اور عقائد کیا ہیں لیکن چونکہ بات لمبی ہو جائے گی اس لیے ہم اگلی نشست میں یہ بات کریں گے ماہ السلامہ موسیقی موسیقی